ہمارے پاس اتنی فیلے ہیں 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 ہمارے پاس نہیں سنتی پولیس پیسہ نے دی چلی جاتی ہے نہیں سنتی ہماری پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں جہاں منیف تہہے جہاں محمران دوستو جرہ کلپ تو کوئی خیر سے تھوڑا جہاں سردار قدیر خان صاحب وہ ہی اچھا کم کریں دے پہنے دے چینل دا میں ویزٹ کی تمہیں کہ مظلومے غریب ہیں دے ایک بندہ آواز بڑھنا پے اور ہنے کو اتتے آکے دکھ لینا پے بھئی ہنے کو انصاف دیتا منجھے تتو ساں اندھا ویڈیو کیوں نہیں ویڈے دے یار میں کو افسوس تھے کہ ایک بندہ اتنا ہی کم کرنا پے غریب ہیں دے خاطر تتوارا حق بڑھنا دے یار وہ ویڈیو پوری ایسا ہی چینل تے چلینے پے ہیں تتو ساں ون کے پہلے انصاف کرے سو ڈیکسو بھئی ٹھیک ہے کتنا بندہ غریب ہیں دے ہیلپ کرنا پے یار ہون بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے دے یار کافی لوگ ایمیں ویڈال تھے پہنے بندے کو سپورٹ نہیں کرنے دے تتو ساں جرائے کے انصاف دے ہوتے ہوں دے آج کل جا رہنا ہر کوئی ایمیں بندے کو سپورٹ کی تھی بھی لیکن ہون بندے کو کوئی نہیں سپورٹ کرنا جرائے دے سپورٹ کرنا پے ساں لینک ساں سردار قدیر خان صاحب دے چینل دے سو ون کے سارے دوست پہلے ہون دے ویزیٹ کرے سو کہ یار اتنا اچھا کام پرلا کرنا پے سردار صاحب تے تتو ساں ہون دے ویزیٹ کیوں ہون دے کرنے دے یار حق بندے تولا اگر تُساں ویڈیو ڈیکسو تا کچھ بھی ہو دا سان جتنی بھی ہو دا سانا اتنے ویڈیو میں تھی کام کرنا پے بیاہوں کو کشیز دی ضرورت کرنے ہوں او صرف ایک اتنا ہے غریب ہیں دی ہلپ کرانے چاہدے مظلومیں دی آواز بنا چاہدے تاں ہون کو بناو یار تو سامن جاؤ نا تاں پہلے ساں تساں ویڈیو دے کوئی رحیم یار خان دے بیچ ایک واقعہ تھا تاں ان واقعہ کو بھیان کرنے پہن اور انہیں مظلومیں دی آواز بنا کرنے سردار صاحب تتوالی نال شیئر کرنے پیوں ساں پوری ویڈیو ڈیکسو ہون تو بعد لنک ڈسکرپشن سردار صاحب دا ملوے سی سارے دوست لگے ویسو دعویٰ تھا ایک دعویٰ بندے کو سپورٹ کرنے چاہیے تو کیا حق سے بلکل لنک ڈسکرپشن سپورٹ کرو تے آج کال ڈھیر سارے ہیں جی رہنا کوئی جو ویڈیو لینا پہ مطلب جین جی بھی ہے سپورٹ کرنے نا کو لیکن این جی کو کوئی نہیں پیا سپورٹ کرنا جی رہا کہیں دی سپورٹ بندے کہیں دی آواز بندے کیمانی بلکل سردار صاحب وہ ہی اچھا کام کرنے پہن اور اے ویڈیو دیکھ کے روحان دیکھ کے ایک اے جڑا واقعہ تھا ہے اتھاں کوئی میڈیا لانے گیا کیوں نہیں گیا آخر وج سردار صاحب لاہور کام تشریف گھن کے ہیں تو وہ آواز بندے تو ابھی حق بندے دوستو کہ تساں ہوں بندے کو سپورٹ کرو ان کو ون کے وزیٹ کرو ان دی آواز دے نال تساں آواز بندو جتنا ہوں آواز اٹھیں دے نا اتنا تساں ہوں ان دی دیکھو نا تساں اگر واج کرے سو ان کو ویوز دے سو تو آواز بند سی نا اگو تے ویسی تاکہ وزیراعظام تاکہ وزیراعظام تاکہ ویسی ودے بنیا تاکہ ویسی بہیں کوئی انصاف ڈی دیکھ سو والا لینک ڈسکریپشن اچھے سارے ویسی وان کے سبسکرائب کرو سو ہوں جہاں ویڈیو سارے دیکھ سو ٹھیک ہے دوستو ہی وجہ کرنے ایسا آئے ہیں جہاں مران اوفیشل تو ویڈیوز لیز کرنے پہ ہیں ویڈیو پوری دیکھ کے والا چینل دا وزیت لازمی دیکھ سو لینک ڈسکریپشن اچھے چلنے پہ ہیں ویڈیو چلنے پہ ہیں چلنے پہ ہیں چلنے پہ ہیں کہ وہ چلنے پہ ہیں وہ چلنے پہ ہیں یقین موسیقی ہم لاہور سے آئے ہیں مجھے سردار قدیر خان کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ رحیم یار خان میں یہ غریب آباد ہے یا غریب شاہ ہے بابا بابا غریب شاہ میں تین خواتین کو زندہ جلا دیا گیا اور ہم نے خبریں بھی پڑھی میڈیا میں بھی دیکھا تو میں اپنی ٹیم کو اس لیے لائے ہوں میں نے الیکشن نہیں لڑنا میں درد مندوں کے لیے آیا ہوں چلو ان کی عشق شوئی کر سکوں ان کے آنسوں پون سکوں آپ بینوں کے ماں کے بیٹیوں کے اور میں پھر وزیراعلا پنجاب پرویجی لہی کو بتاؤں میں بتاؤں وزیراعظم شہبہ شریف کو کہ اتنا بڑا واقعہ احباب آپ دیکھیں میرا کیمرہ میں احباب یہ وہ جگہ ہے یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ تین خواتین کو ایک ظالم نے زندہ جلا دیا اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے میں کہتا ہوں ایسی بلوچیت میں جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں لکھ لانت ہے ایسے انسان پر میں سمجھتا ہوں خدا کا ان پر عذاب اترے گا احباب بغیر کسی بغیر کسی تمہید کے میں بی بی کے پاس آتا ہوں یہ واقعہ کیسے طرح ہوا اب آپ بتائیں بی بی آپ ان کی بہن ہیں آپ بتائیں جی بہن ہیں ان کی تو یہاں اس کی دکان تھی بچوں کی روزی کماتی تھی وہ بیچاری یہاں پہ بیٹا نہیں تھا اس کا بیٹیاں تھی تین سر وہ بیوہ تھی بیٹا اس کا کوئی نہیں تھا تو یہاں پہ اس کی دکان تھی تو آپ اس بلوج کو اس نے اپنی بیٹی دی پھر اس بلوج کو اس ظالم کو تکلیف کیا تھی اس نے ایک آگے بی ماری ہے میری بین بی مار کشرا بھی بھی اقبال کہ انہوں نے وہ ملکانہ اسپتال نشتر میں مری ہوئی ہیں لوگ دیکھے آئے ہیں اس کا بھی چوٹا سبتہ ہے آپ یہ مجھے بتائیں یہ کب واقعہ ہوا تین بندوں کو اس کمرے میں جلا دیا گیا کب ہوا جومے والے دن ہوا ایک بجے کے درمیان یہی ٹیم تھا وہ آپ کی بہن تھی یہاں بیٹی ہوئی تھی ایک میری بڑی بہن تھی ایک میری چھوٹی بہن تھی ایک میری بان جی تھی لاشیں ادھر بچھوئی تھی تو حملہ کیسے کیا اس نے اس کا نام کیا ہے سلطان سلطان بلو سلطان نشاری بلو تو یہاں پہ آ کر اس نے حملہ کیسے کیا اس کے پاس رات پٹرول کی بوتل پی پیچھے لوگوں سلا کر کے آیا ہے کر کے اندر گھوس کر اور کنڈی لگا کے مارا ہے انہوں نے پہلا میری بڑی بینڈ کو مارا ہے پھر ان پٹرول سے فوت ہوگی اندر پھر اس نے بچوں پر پٹرول اس پر پیگا بے گم کر اندر زیبودی چندے کھو سابتو چلا ہے چچڑے پڑے اس پا بھی ٹنڈے مارے ہیں کوئی اس نے مارا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اب او ساتھ مینے تینوں کو یہاں پہ جلا دیا ایک موقع پر یہاں پر جو بیچاری دکان چلا تھی وہ موقع پر مار گئی او اس کی بیٹی کو بھی مار دیا اب اس کے معصوم بچے کتنا ہیں ایک ڈیٹھ سال کا بچہ ہے جو دودھ مانگتا ہے رات بیمار پڑا ہے اور جو بیٹی ہے وہ دس سال کی ہے اب یہ جو بندے پولیس نے گرہتار کیے ہیں تو پولیس میں کتنا اعتماد ہے کہ ان ظالموں کو وہ کیسے کہہ ہرے کردار تک پہنچائیں گے آپ کو پولیس پر اعتماد ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس پرچے کروائے کوئی نہیں سنی ہمارے پاس اتنی فہلے ہیں اتنی فہلے ہیں اتنی فہلے ہیں ہمارے پاس نئی سنتی پولیس پیسا نے دیت جلی جاتی ہے نئی سنتی ہماری پولیس یہ چھوڑ دیتی ہے آج ہمارے پاس یہ حلال نہ ہوتا اگر پولیس والے ہمارے ساتھ توہون کرتے ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا آج یہ تین لاشیں اور تین لاشیں برباد رہا ہوتے ہمارے سمجھائی ہے میرے باپ آپ نے اس کا حق پکڑ کے دے 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 وہ ہماری بچی کو ادھر گھر میں بھی پٹرول ڈالاتا اسے گھر میں بھی احباب یہ غریب شاہ رحیم یار خان کا شہر ہے یہ گاؤں ہے یہ یہ لوگ یہ کوہار کے پتھان ہیں اس طرح کا ظلم میں سمجھتا ہوں وزیراعلا پنجاب کو آپ ایک منٹ وزیراعلا پنجاب کو آئی جی پنجاب کو اور وزیراعظم شہباز شریف میں آپ کو کہتا ہوں آپ جہاں پہ کسی بہن بیٹی کا واقعہ ہوا جب وزیراعلا پنجاب تھے آپ موقع پر پہنچتے ان کو انساء دیتے اب تین جہاں پہ خواتین کو زندہ جلا دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کیا اب آپ کا ہیلیکاپٹر رحیم یار خان اڑ کر آ سکتا ہے ان کے درد کو کون سمجھے یہ پورا محلہ اس وقت جب یہ کہتے ہیں واقعہ ہوا جمعہ کا مقدس دن تھا سب لوگ جمعہ کی نمازیں پڑھ رہے تھے اللہ کو سجدہ دے رہے تھے ادھر زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا تھا میں حکومت پنجاب کے ساتھ ویوہاق کو اور خصوصاً اپنی مولکی آرمی کو جو ہماری سرادو کی امین ہے جناب آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا صاحب پرائے مہربانی ان بیچاریوں کے ان معصوم بچے جو یتیم ہو گئے یہ بہنیں جن کی بہنیں بچیاں لوٹ گئی نہیں برباد ہو گئی زندہ درگور ہو گئی ابھی ہم ویڈیو کلیب میں ان جلی ہوئی خواتین کی آپ تصاویر تو دیکھیں اس میں کیا ہوا ان معصوم بچے جو زندہ باقی بچ گئے اب ان کو یہ دفنہیں یہ کیا کریں تو احباب صاحب نیوز گروپ کے ساتھ سردار قدیر خان چودی عبدالحویز اور سعید لولائی میرے ساتھ چودی نائم بھی ہیں میرے ساتھ پوری ٹک کہیں گے ایک بزرگ یہاں پہ آیا ہے محلے کے خواتین کے آپ نے چیخیں سنی آپ کا نام جی منور حسین یہ کیا ظلم ہوا ہے غریبوں پر بہت بڑا بہت بڑا ظلم ہویا اتنا بڑا ہو نہیں سکتا آپ ہم سائے کہاں پہ تھے ہم تو ادھر سے آئے ہم نے پتہ ہی بات میں چلا ہے جب آئے ہیں تو ادھر آگ بجائی چاہ جکی تھی جمعہ کی تیاری تھی بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں سکول یہ بہت ظلم ہوا بہت ظلم جی آپ آپ کا نام کیا ہے شاہد زدیم جی شاہد صاحب میں شیخ زید ہسپیٹر میں ملازم شیخ زید ہسپیٹر میں ملازم بی بی ایک منٹ جی میں جب آیا موڑا موڑسکل پر آگ لگی ہوئی تھی میں ڈر گیا میرے گھر کو آگ لگی ہوئی جا امیرے سوامنے تھا نا اتنی آگ نکل رہی تھی میں فورو وہاں پر موڑسکل کھڑی آگے گی تو ایک اور خاتون تھی مجھے کہتے ہیں بھاغو عورتوں کو بچاؤ میں کہتے ہیں اندر اندر ایک اور شاہ صاحب تھے پیچھے سے وہ پانی لگا رہے تھے اور وہ باہر نکل رہے کہتے ہیں یار مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا آگے جانے کا آپ جائیں کیونکہ آپ ملازم ہیں دیکھتے رہتے ہیں اندر کیا منظر دیکھا کیا خدا کا عذاب دیکھا قدرت کیا کہتے ہیں محلے تو ایسے سمجھتے ہوں جیسے میرا اپنا مرگ ہو گیا کیونکہ میرے تو ہمسارے تھے میرے تو قریبی تھے اور سب سے زیادہ دکھ تو مجھے ہوئے کیونکہ میں تو ایک تو مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے کیونکہ میں پیچھے پہلے ادھر سے اٹھاؤ اس نے پھر دوسری دروازے سے گئے جا کر اٹھا 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 جو زندہ جل گئی ان کے نام کیا تھے پہلی کا بڑی جو یہاں پہ دکان تھے ان کا نام باجی گولناز دوسری کا نام کیا تھا بسرہ بی بی تیسری کا جو زندہ جل گئی شناز بی بی اس سر میں جو مارا تھا وہ ادھر اب ان کے معصوم بچے کتنا باقی بچ گئے ہیں ایک تین بیٹے ہیں ایک کی ایک بیٹی ہے چھوٹی بین میری بھانجی کی اور ایک اب ان کو کون پالے گا ہم نے انصاف چاہیے ہم یہ جاتے ہیں وہ ہمارے دنوں پہ چھوٹے ہیں یہ لوگ چھوڑیں گے پھر ہم کیا کریں کہاں جائیں ہمارے چھوٹے ہمیں تو بچے کو بھی ڈر لگتا ہے رات کو ہمیں نیند نہیں آتی ہے کیوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں جائیں گے بچوں کو باہر مہینے کے سجدین پہ کرم کرا میرا اللہ تو انتحاف کرنے والا ہے تو قادر ہے تو نے خود ورمایا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے میرا اللہ ان غریبوں کو انتحاف دی اللہ محمد وآل محمد وآل یا صلی اللہ وآل محمد